موسیقی اور ہم نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ صوبائی سمبلی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے بلکہ عوامی نیشنل پارٹی آج کل کیا کر رہی ہے تنظیمیں نو ہو رہی ہے تو کچھ اس کی بات ہو لیکن مجھے یہ بتائیے کیا آپ صوبائی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں انہوں نے جو وعدے کیے تھے عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں آئی تینک صوبائی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے صوبائی حکومت خود بھی مطمئن نہیں ہے اور اس کی گواہی یہ بات دیتا ہے کہ آج اخبار میں پھر نیوز لگی ہے کہ وہاں پہ ایک دفعہ پھر کیبنٹری شفل ہو رہا ہے تو ان کی پرفارمنس انتہائی ڈسپوائنٹنگ ہے اسیملی کے اندر بھی اسیملی کے باہر بھی گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے لگتا ہے کہ بس سب چیزیں آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہیں ہمارے صوبے میں اور اگر آپ صرف پشاور کا حال دیکھ لیں یہاں پہ جو بے روزگاری ہے جو مہنگائی ہے جو ہر روز کوئی نہ کوئی طبقہ سے راپا اتجاج ہیں چاہے وہ پروفیسرز ہوں چاہے وہ ینگ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ سینئر ڈاکٹرز ہوں پرسوں حیات آباد میڈیکل کامپلیکس سے دو سینئر ڈاکٹرز نے ریزائن کیا ہے ایل آر ایچ سے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا کہ ہیڈ آف دی پارٹمنٹ ریزائن نہ کرے اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں سب کے سامنے وہ انتہائی حیران کون اور بہت بڑے سکیم کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں تو کسی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ جو صحیح چل رہا ہو ای تنک کہ خیبر پختونخواہ میں کوئی طبقہ نہیں ہے جو اس حکومت کی کارکردگی سے سیٹسفائیڈ ہو لیڈرڈنگ ہسپتال کی آپ نے بات کی وہاں کے جو سربراہ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کام ہو عوام کو مفت علاج کی سہولت حاصل ہو ڈاکٹر بات ہی نہیں مانتے تو وہ کیا کریں دیکھیں جی یہ تو ان کا ایک سیاسی بیان ہے لیکن اگر آپ ریالیٹی کو سٹڈی کریں تو لیڈی ریڈنگ جو کہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے قدیمی ہسپتال ہے اور ابھی بھی پشاور میں تو ہر مریض یا جب کسی کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ہوتی ہے تو آٹومیٹک ری ایکشن ہوتا ہے لیڈی ریڈنگ پہنچائیں وہاں پہ آئی سی او میں بیڈز شرنک ہو کے انڈر سکس ہنڈرڈ رہ گئے یہ مفت علاج کرنے کا تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہسپتال کی کپیسٹی شرنک کر رہے ہیں یہ خود لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال سے رجوع کریں اور ان کی جو فیس ہے چاہے وہ عوام بھرے کہ چاہے وہ انشورنس کمپنی بھرے انشورنس کمپنی تو ایک سرٹن حد تک بھرتی ہے اس سے زیادہ آگے عوام نہیں بھرنا ہوتا ہے تو یہ سب ان کی ایک ملی بھگت ہے جو گورنٹ ہسپٹلز ہیں ان کا پتھا بٹھانے کے لیے یہ تو نہ کہنا دیکھیں ہیلتھ کار جاری ہو گیا ہے سارے تمام جو سیٹیزنز ہیں خیبر پختون خواہ کے ان کا علاج معالجہ فری ہو گیا ہے تو کیا یہ سہولت نہیں ملی لوگوں کو ان کا علاج فری نہیں ہو گیا ان کا علاج کچھ امراز میں مفت ہو گیا ہے ایک سرٹن لیمٹ تک میں نے آپ کو بتایا ایک فیملی ایک سرٹن لیمٹ تک پیسے حاصل کر سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کی ویٹنگ لسٹ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ چار چار پانچ پانچ مہینے سہت کارڈ کی اوپر پیشنٹس کو ویٹ کرایا جا رہا ہے جو کہ جب امرجنسی ہو تو کوئی ویٹ نہیں کر سکتا گورمنٹ ہسپیٹلز کا یہ حال ہے کہ گورمنٹ ہسپیٹلز میں سے سہت کارڈ والوں کو دھکے نکال کے مارا نکالا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے پرائیوٹ ہسپیٹلز جائیں تو لائک آئی سیڈ یہ سب ایک ملی بھگت ہے پرائیوٹ ہسپیٹلز کی بزنس کو بون کرنے کے لیے ہمارے طلبانیں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ سکیم کی طرف جا رہے ہیں آپ نے یونورسٹیاں بنائی تھی ہم نے تعریف کی تھی اب بچیوں نے اگر نمبر لے لیے ہیں تو تعریف کرنی چاہیے مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ایسے سال میں جہاں پہ بچوں نے سکول ہی نہیں اٹینٹ کیا ان کی ورچول کلاسز نہیں میں خود ایک ماں ہوں میں نے اپنے بیٹے کی پرابلمز دیکھی ہیں مسائل اس کے فرسٹ ہینڈ دیکھے ہیں کہ جب ریگیلرلی وہ سکول جاتا تھا تو اس کا نالج کا انپورٹ کیسا تھا اب جب اس نے آن لائن سیکھی ہے تو وہ کیسے مطلب وہ مچ مور ڈیفکلٹ ہوتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ٹاپ کر رہے ہیں جو بچیاں ٹاپ کر رہی ہیں وہ ایٹا ٹیسٹ میں رہ رہی ہیں یہ میٹرک کے ریزلٹس کی جو پرسنٹیج ہے اور پھر اگر آپ انجینئرنگ کی یا پی ایم سی کے ٹیسٹ کے ریزلٹس دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ نہیں کرتی یہ کچھ مختلف یہاں پہ وہ ہیں اور ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اس میں جو صوبے کے اعلیٰ ترین اغدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی فیملی میمبرز انوالڈ ہیں جو یہ ٹیسٹنگ کی جو ایشیوز چل رہے ہیں صوبے میں بار بار ایٹا میں یہ باقی ٹیسٹنگ میں ان میں ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہم تو بار بار نیپ کو بھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور اس جو ایک میگا سکینڈل ہوگا میری ماننے کے مطابق آئیں اور اس کی جانچ پر تال کریں آپ نے اگرچہ حکومت کا پوش مارٹم تو کر دیا لیکن اپنی حکومت جو آپ کی پانچ سال کی حکومت تھی اس کا اور اس حکومت کے تین سال کا کیسے موازنہ کریں گی اگرچہ پانچ سال تو انہوں نے پہلے بھی حکومت کی ہے اس صوبے میں دیکھیں جی ان کو میں تین سال کا موازنہ نہیں کر سکتی ان کی آٹھ سال کی حکومت ہے کیونکہ ان کو آٹھ سال سے کنٹینیویٹی ملی ہوئی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو پلاننگ ہے یا جو ان کا ایک مینیفیسٹو ہے اس میں آپ کو ایک کنٹینیویس فلو نہیں نظر آئے گا جو پانچ سال پرانی حکومت تھی اس کا کچھ اور طرز عمل تھا ان کا کوئی اور طور طریقہ ہے یہ خود کنفیوزڈ ہیں اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم کو چلا نہیں سکتے یا اوپر سے ان کو ڈکٹیشن آتی ہے تو یہ بار بار وہ فیمس یوٹرن لینے پہ وہ ہو جاتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے ایک الائنس میں گورنمنٹ کی تھی اور انتہائی مشکل دہشتگردی کے ٹائم پہ ہم نے صوبے کو کنٹرول کیا تھا ہم نے اس وار آن ٹیرر کو اون کیا تھا ہم نے ایڈکیشن میں ایکسٹریم پروگریس کی تھی اگر آپ دیکھیں اس دہشتگردی کے ٹائم میں بھی نو یونیورسٹیاں بیس سے اوپر کالجز اور ہزاروں نہیں لیکن سو کی تعداد میں ہم نے نئے سکول تعمیر کیے تھے اس میں ہم نے پھر فنکشننگ سٹاف ڈالا تھا بچوں کی انرولمنٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ آج بھی پاکستان میں جب سرویز ہوتے ہیں تو جو عبدالولی خان یونیورسٹی ہے وہ ہمیشہ فرس یا سیکنڈ کی پوزیشن حاصل کرتی ہے تو ان کے پاس تو ٹائم ہم سے بہت زیادہ تھا پلس ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اٹھاروی آئینی ترمیم وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت پاس کر کے گئی تھی اس صوبے کے وسائل صوبے کی جو اختیارات ہیں وہ بہت واضح طور پر بڑھ گئے ہیں لیکن یہ اب تک جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے ہمارے پاس لانی سکے جو ٹوبیکو سیسے یہ لانی سکے ہمارے صوبے کا منصوبہ یہ اپنی ہی حکومت کے ساتھ سامنے لڑنی سکے تو آئی تینک کہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیر کریں آپ بھی عوام کے حوالے سے وہی باتیں کرتی ہیں جو پی ڈی ایم کے رہنما کرتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم سے جدائی کیوں؟ دیکھیں یہ بات ہم نے کافی دفعہ کلیریفائی کی ہے آپ کی تبسط سے ایک دفعہ پھر میں بتاؤں گی ہم نے جب پی ڈی ایم جوائن کی تو ہم نے منموم پوسیبل اجنڈا پہ پی ڈی ایم کو جوائن کیا تھا یہ کہ ہم نے اس سیلیکٹڈ نا اہل حکومت سے اپنی جان چھوڑانی ہے فری فیر اور بائی پارٹیزن الیکشن کروانا ہے یہ ہمارا وہ تھا جس کی اوپر ہمارا سب کا کنسنسس تھا دوسرا کنسنسس یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جو سربراہی ہے وہ بائی روٹیشن ہوگی کیونکہ دیکھیں جی ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے ان کی اپنی لیفٹ رائٹ لیننگز ہوتی ہیں تو ہم نہیں چاہتے تھے اور اس وقت کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیز ایک مخصوص پارٹی کے ہاتھ میں ہو جائے اس روپے مسلط ہو ہم تو ایک چھوٹی پارٹی ہیں یہ بات ہم مانتے ہیں اپنے آپ کو ہم بڑی پارٹیز کے ساتھ نہیں کمپیر کر سکتے لیکن جب خیبر پختون خواہ میں پی ڈی ایم کی کوئی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی پروٹیس ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ بڑا مختلف سلوک کیا جاتا تھا جہاں پہ ان جگہوں پہ جیسے میں آپ کو پشاور کے جلسے کا حوالہ دے دوں پشاور میں گیارہ طریقہ انصاف کے میمبرز آف پارلیمنٹ ہیں تین عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں اور کسی پارٹی کی یہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے لیکن جب ہوسٹنگ کی بات آتی ہے تو پشاور میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہم جوائنٹلی ہوسٹ کریں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں تھے آپ لوگ نہیں نکال سکتے تھے جے یو آئی نے بہت زیادہ لوگ نکالے جے یو آئی نے صرف آگے وہ ان کا وہ یونیفارم پہن کے ڈنڈا بردار فورس نکالی ورکر سارا عوامی نیشنل پارٹی کا تھا مردان میں ورکر سارا عوامی نیشنل پارٹی کا تھا پھر یہ چیز بنو میں انہوں نے کہا کہ ہم ہوسٹ کرتے ہیں اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے جو سربراہان تھے ان کی آپس پہ حبے لگتا تھا کہ بیک ڈور کوئی کمیونکیشن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے تھے یہی ایشوز پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فیس کی ہوں گے کہ وہ بھی پی ڈی ایم سے نکل گئے اور ہم بھی نکل گئے جب ہمیں ایک لیول پلینگ فیل نہیں مر رہا تھا یا ہمیں جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی تھی تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک سو سال پرانی تحریک ہیں ہم انگریزوں کے خلاف ڈکٹیٹرز کے خلاف مارشل لوگ کے خلاف ہم اکیلی ہم نے اپنی سیاست کو کیری آؤٹ کیا تو ہم یہاں پہ بھی ہم کسی کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کے پلیٹ فارم کے بغیر سیاست نہیں کر سکتے ابھی آپ نے مہنگائی کے خلاف بڑے زبردست احتجاج کیے پورے صوبے میں باہر تو آپ احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر آپ خاموش ہیں اور آپ کی جو اپوزیشن کی اجتماعی آواز ہے وہ کچھ سنائی نہیں دیتی دیکھیں یہ جی غلط تاثر ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر خاموش ہیں اسمبلی میں حکومت کی طرف سے بہت عدم دلچسپی ہے ہماری جہاں پہ آپ اس کو کہہ دیں ویکنیس کہہ دیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نمبرز بہت کم ہیں اگر آپ دیکھیں اسمبلی کا سیشن نون سٹوپ اپوزیشن ریکوزیشن کراتی ہے اجنڈا اس میں ہم لے کر آتے ہیں اسمبلی میں بزنس ہم لے کر آتے ہیں لیکن کیونکہ اسمبلی چلانے کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہمارے کبھی کبھی بہت پریسنگ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ہم کال اٹینشنز یا کویسٹنز ڈالتے ہیں وہ سال بعد پندرہ مہینے بعد تیرہ مہینے بعد وہ چیز اسمبلی کے روسٹر پہ آتے ہیں جب وہ ایشو تھنڈا ہو گیا ہوتا ہے ہم نے اس کو کسی اور طریقے سے آؤٹ آف اسمبلی وہ کر دیا ہوتا ہے دیکھیں جی جو ایک ایمرجنٹ ایشو ہوتا ہے ارجنٹ ایشو ہوتا ہے اس کو اپنے ارجنٹلی حل کرنا ہوتا ہے ہم اسمبلی کی فلور پہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں سامنے سے سننے والا کوئی نہیں ہوتا اچھا سمار یہ بتائیے آپ دیکھیں نا پارلیمنٹری افیرز کا منسٹر ہمارے پاس نہیں ہے جو محکمے ہوتے ہیں ان کے وزرانی بیٹھے ہوتے جو منڈے والے دن جو ہمارا اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے سوالات آئے تھے ادھر سے ڈپارٹمنٹ نے کلیر کٹ بھیج دیا تھا جواب کہ جی ڈپارٹمنٹ has not replied to these questions تو اتنی سپیکر صاحب کے کہنے کے باوجود اتنی ادم دلچسپی ہو تو اس اسمبلی میں ہم کیا فریاد کریں اور کس سے فریاد کریں آپ کو فنڈز ملتے ہیں جو سالانہ ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں نہیں جی بہت تکلیف سے میں تین سال سے اس اسمبلی کی ممبر ہوں مجھے ایک دفعہ فنڈز ملے ہیں وہ بھی جب عوامی نیشنل پارٹی کی جو پشاور چپٹر ہیں جو تین ایم پی ایز ہیں ہم کوٹ گئے اور ہم نے کوٹ سے ایک سٹے آرڈر ہم نے لیا ہم نے کوٹ سے ریلیف حاصل کی اس دفعہ جو ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو کا بجٹ تھا اس میں پھر نہ صرف ہم سارے اپوزیشن کے ممبرز ایڈی پی میں ایکسکلوڈڈ تھے ہمارے حلکے ایڈی پی کی کسی سکیم میں مینشن نہیں کہے گئے پشاور کا میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ روڈز ڈیولپمنٹ اور وائیڈننگ کے لیے جو باقی سارے حلکے ہیں ان کے لیے بیس بیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن تین حلکوں میں اپوزیشن ممبران ہیں وہ سرے سے مینشن ہی نہیں کہے گئے یہ نہیں کہ کم یا آدھے یا کچھ اس میں ہم نے ایک پیشرفت یہ کی ہے کہ مجھے صوبائی صدر صاحب نے اے این پی کی پارلیمنٹری سیکیٹری نومینیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم اے این پی کے جو سارے ایم پی ایز ہیں ہم ڈیلیگیشن کی فارم میں گئے اور سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان کو اپنے جو مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھے اور ہم نے کہا ہے کہ جی ہم بے شک ایک ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی ہیں آپ سے مختلف سوچ رکھتے لیکن ہم علاقے کے الیکٹڈ میمبرز ہیں ہمارے علاقے کے مسائل ہیں سی ایم صاحب نے اب ہم سے پرومیس تو کیا ہے کہ وہ ہمارے حلکوں کو اب کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے اب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم ان کو ایک گریس پیریٹ دے رہے ہیں اگر اس میں یہ بات نہ بنی تو ہم ایک دفعہ پھر کوٹ سے رجوع کریں گے اب یہ بتائیے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا مستقبل کیا ہے تنظیمینوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے انتخابات میں نتائج ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوں گے دیکھیں اگر نتائج منپیولیٹڈ نہ ہو تو ہم بہت پر امید ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی آنے والے بلدیاتی یا جنرل الیکشنز میں دونوں میں آپ کو ایک اچھا ریزلٹ شو کرے گی ہم اپنی تنظیم نو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی صفوں میں جو لوگ ایکٹیو نہیں تھے ان کی جگہ ایکٹیو لوگ ڈال رہے ہیں کچھ لوگ ہر پارٹی میں ہوتا ہے خاص کر الیکشنز یا اپنی تنظیم نو کے سلسلے میں کچھ لوگ خفا ہو جاتے ہیں ان کو ہم منا رہے ہیں ہم نے ہر طریقے سے کوشش کریں کہ ہم اپنے ورکرز کو ری سٹرکچر اور اورگنائز کریں تاکہ جب الیکشنز کا ماحول آئے تو ہم بالکل فائٹنگ پوزیشن میں ہوں حکومت نے تو کہہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مشین استعمال ہوگی اور آپ جی سکیں گے دیکھیں جی میں تو فرسٹ اف آل یہ یقین ہی نہیں کرتی کہ یہ مشین استعمال ہو سکے گی کیونکہ حکومت کا ایز یوزول یہ ایک بغیر سوچے سمجھے ایک اعلان ہے یہ لوگ جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں شوٹ فرم دہ ہپ وہ کر دیتے ہیں بعد میں اس کو وہ نہیں کرتے میں نے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ایک ڈیٹیلڈ ہمیں ایک ڈیمو ملا صوبائی اسیملی میں جس کے بعد اپنی پارٹی کی ترجمان کی حیثیت سے ہم نے دو دن اس مشین کو سٹڈی کیا اس کے بارے میں ہم نے مختلف مختلف جو ایکسپرٹ کی اپنینز تھی سب سے حیرانکون بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے نیکسٹ جنرل ایلیکشن ای وی ایم کی تھروں کرانا ہے اگر ہم نے کرانا ہے تو ہمیں سٹارٹک فرم ٹوڈی تھری تھاؤزن مشینز اڈے پروڈیوز کرنی ہوں گی ان مشینز کو پھر ہم نے کہیں سٹور کرنا ہوگا سپیشل ہیٹ کنٹرول ڈسٹ کنٹرول کسی انوائرمنٹ میں کیونکہ وہ بیٹری آپریٹیڈ مشینز ہیں بیٹریز ان کی اگر خراب ہو جائے تو مشین چلے گی نہیں یہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہیں نزدیک ہیں ان مشینز کو بنانے کے لیے ان مشین کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کہیں سے ان کو امپورٹ کر کے لائیں اور دنیا میں 134 ایسے ممالک ہیں جو آپ نے آپ کو ڈیموکرائٹک کنٹریز کہتے ہیں ان میں سے صرف آٹھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ ای وی ایم ہے وہ بھی سٹیگرڈ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں باقی سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں ہماری ویکسینیشنز ہماری ڈرینیڈ سسٹم پینے کے صاف پانی یہ ساری ہمارے سکولز یہ سب اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہم اتنے اربو روپے کا خرچہ کریں اور ہم دنیا کا نوہا وہ ملک بنیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ اپنا ڈیٹیلڈ موقف جاری کر دیا ہے اور اس کے بعد تو کسی بحث کی گنجائشی نہیں رہتی لیکن ہماری پارٹی کی کپیسٹی میں ہم نے اس چیز کو اپوز کیا ہے اور ہم ہر فورم پر اس کو اپوز کرتے رہے ہیں سمر عوامی نیشنل پارٹی کے رانوما اسفندیار ولی خان کی طبیعت آج کل کیسی ہے ان کی صحت اچھی نہیں ہے جی ان کی کافی مسائل ہیں اللہ ان کو زندگی اور تندرستی دے اپنی مسائل کے ہاتھوں وہ اب ہاؤس باؤن ہیں اور ان کی صحت ایسی ہے کہ ہم ان پہ کوئی پولیٹیکل بوجھ نہیں ڈال سکتے ان کی جگہ ہمارے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا رول امیر حیدر ہوتی صاحب پلے کر رہے ہیں وہ ضرور جا کے ان سے مشورہ کرتے ہیں ان کا مشورہ لیتے ہیں لیکن پولیٹیکل برڈن آج کل حیدر ہوتی صاحب سنبھال رہے ہیں اسفندیار خان کی ایسی طبیعت دی ہے کہ ہم ان کو اس رول میں فی الحال نہ سکیں یا ان کو اس رول میں دیکھ سکیں سمر ہم نے آپ کو اچانک دیکھا کہ آپ تشریف لائیں انتخابات آپ نے جیتے اور ایک پشاور کے حوالے سے ایک ایسا چہرہ ہمارے سامنے آیا جو نہ صرف یہ کہ خواتین کی بہتری نمائنگی کرتا ہے بلکہ پشاور کی اور دو خاندانوں کی ایک آپ کے والدین کی طرف سے جو خاندان آپ کو ملا ایک آپ کے سسرال میں جو خاندان ملا تو کیسا فیل ہوتا یہ سب میں اس میں پشاور کے شہریوں کا اور عوامی نیشنل پارٹی کی پشاور سٹی چپٹر کے جو ورکرز ہیں ان کا خصوصی طور پر شکریہ دا کروں گی کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں پشاور کی پہلی منتخب رکنے صوبائی اسیملی ہوں اور جس وقت میں الیکشن میں حصہ لے رہی تھی بار بار یہی بات سب کہتے تھے دشمنی میں نہیں کہتے تھے برے سینس میں نہیں کہتے تھے ایک پریکٹیکل بات تھی کہ پشاور میں کبھی کسی خاتون نے الیکشن نہیں جیتا تو پشاور سٹی کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ان کو ایک نمائندہ ملے تو وہ جنڈر کو نہیں دیکھتے میل اور فیمیل کو نہیں دیکھتے اور یہ سچ بات ہے کہ میں ایک فیمیل ہوں لیکن ہلکے کی نمائندگی میں اسی طرز عمل سے کر رہی ہوں کہ جیسے میرے میرے میل کاؤنٹر پارٹس کر رہے ہیں اور اس رول میں مجھے ورکرز نے بھی ایکسپٹ کیا ہے عوام نے بھی ایکسپٹ کیا ہے تو بہت اچھی خوشائند بات ہے پشاور کے لیے بھی ہمارے معاشرے کے لیے بھی اور میں تو اپنی طرف سے صرف یہ کر سکتی ہوں کہ کوشش کروں میں ممبر آف اسیمبلی ہوں لیکن اقتدار میرے ہاتھ میں نہیں ہے اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میرے پاس آواز ہے ایک پلیٹ فارم ہے تو اس کے ذریعے جو پشاور کے جو مسائل ہیں اس پہ الحمدللہ اگر آپ پچھلے دو تین سال کا ریکارڈ دیکھ لیں پشاور کے مسائل پہ میں سب سے زیادہ میں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اکروس دو بورڈ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ ہماری پارٹی کے ہیں یہ مخالفین ہیں جب کسی پہ تکلیف آئی ہے تو میں نے ان کی لئے آواز اٹھائی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کیا ہے تو میں جو ہو سکتا تھا میں نے اپنی طرف سے محنت کی ہے سارے خاندان کے سارے سیاستدان آپ کیسے ٹائم نکالتی ہیں اس سیاست کے لئے گھر کیسے چلتا ہے مشکل سے چلتا ہے میری مدرین لو اور میرے بچوں کی کوپریشن کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ میری بھی ملتی ہے لیکن جو فیزیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈز آن اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے یہاں پہ یہ ہے کہ میں دانیال و حاجی صاحب فیلحال ہم فیملی کی یہ تین لوگ ہیں جو ایکٹیولی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور بچوں میرے کافی فراغ دلی کا مظاہرہ کر کے اپنی ماما کو شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ پی کے سیونٹی ایٹ کے ساتھ میرے بچوں کا اس میں بہت زیادہ ایک ایموشنل سوفٹ کورنر ہے تو وہ میری بیزی روٹین کے ساتھ بہت گزارہ کر رہے ہیں سمر بہت شکریہ آپ کا آپ شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور پشاور کے لیے آپ کا جو جذبہ ہے جو خوصلہ ہے ہمیں امید ہے کہ اس سسرہ مزید آگے بڑھے گا آپ سیاست کے میدان میں مستقبل میں بھی رہیں گی اور پشاور کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائیں اور ہمیں یہ عزاز ملا کہ آپ پہلی خاتون ہیں جن کا کسوٹی ڈیجیٹل میں انٹریو کیا جا رہا ہے تینکیو جی